بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے سینڈویچ کی جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہم اس کو بنائیں گے بینا کسی میونیز کیچپ دہی اور کریم کے لیکن یہ پھر بھی بہت کریمی بنتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گی کہ کچھ بھی نہیں ڈالے گا لیکن یہ کریمی سینڈویچ کیسے بنے گا تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو بغیر سکپ کیے ہماری یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہوگی سب سے پہلے ہم اس کے لیے وائٹ سوس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون بھر کر مکھن کا اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر ملٹ کریں گے مکھن جب ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس میدہ ہے وہ ڈال دیں گے اور میدے کو ہم مکھن میں اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم نے جو میدہ ڈالا ہے اس کا ہم کچھا پن ہتم کریں گے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھون لینا ہے مکھن میں جب میدہ اچھی طرح سے پک جائے اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے سپائسز سپائسز بہت کم ہیں ہم زیادہ سپائسز اس میں استعمال نہیں کریں گے ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی میش کا پاورڈر ڈالیں گے یہ دونے چیزیں بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ دودھ اور یہاں پر جو فلیم ہے آپ اس کو تھوڑا سا تیز کر دیجئے میڈیم اولو کے درمیان میں رکھ کر آپ اس کو پکائیے کیونکہ جب میدے کو ہم دودھ میں پکاتے ہیں تو سوس بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے گاڑا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے اور لگاتار مسلسل ہلاتے جائیں گے یہاں تک کہ جو سوس ہے وہ گاڑا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوس ہم نے تیار کیا ہے وہ کافی کریمی کافی گاڑا بن چکا ہے بہت زبردست کنسسٹنسی آئی ہے اس کی بہت ہی زبردست ہے چولہ بن کر دیں گے اور اس کو ہم کمپلیٹلی روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف ہم نے ایک کپ چکن لے کر اس کو وائل کر لیا اس کے ریشے کر لیے اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بری کٹی ہوئی ہم نے گاجر لی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور کلر کمبینیشن کے لیے ہم اس میں تھوڑا ساتھ دھنیا بھی شامل کر دیں گے تاکہ جو کلر ہیں وہ کافی خوبصورت ہو جائیں اور ان کا لک بھی اچھا ہے ہمارے سینڈوچ میں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مش کا پاورڈر اور جو وائل ساوس ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ اس میں کیچپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل آپشنل ہے آپ اس میں کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کیچپ کے استعمال نہیں کیا صرف وائل ساوس جو میں نے تیار کیا تھا اسی میں میں سینڈ فش بنا لوں گی اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے دو لارڈ سائز کے بریٹ سلائسز لیے ان کے سائز میں نے ہی کاٹ لی تھی اور ان کے اوپر اب ہم بٹر لگا لیں گے یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں میک شور کر لیجئے کہ آپ نے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے اور یہاں پر اب جو ہم نے بیٹر تیار کر کے رکھا تھا اچھی طرح سے اس بریٹ کے سلائس پر ہم سپریٹ کریں گے اور دوسری سلائس کے اوپر بھی اسی طرح میں نے بیٹر لگا کر پہلے ہی رکھ لیا تھا اور اس کو سینڈوچ پر رکھیں گے اور اوپر سے ہلکا سب پریس کر دیں گے اس سینڈوچ کو اگر آپ نے مہمانوں کو شام کی چائے پر بھولایا ہے تو یہ بیس ریسیپی ہے ہائی ٹی کے لیے اور سپیشل آپ کے بچوں کے لنچ فاکسز کے لیے بہت ہی زبردست ایک آئیڈیا ہے اور لیجئے مزیدار سا ہمارا کریمی کریمی سینڈوچ بغیر کیچپ میونیز دہی اور کریم کے بلکل ریڈی ہے اگر آج کی ریسیپی آپ کو میری پسند آئی ہے تو پریس میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس سے میری بہت حسنا فزائی ہوتی ہے ہوش رہیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ